بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین پاکستان کے اندر اوورس پاکستانیوں کے ساتھ جب اس طرح کا ظلم جاتی ہوگی ناظرین میں ویڈیو آپ کو دیکھ لاؤں گا کہ وہ کس طرح چیش چھی کر اپنا حق مانگ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے اندر ہمارے انتظامیوں کو ہمارے اداروں کو چیش جتنا بردی بات رو پاکستان کے وقار کو بلند رکھنا چاہیے پاکستان کے آگے پہلے ہی دنیا کے اندر ہمارے جو ورطاؤں ہیں جو اس طرح کا ایک مافیا پیکھا ہوا ہے پاکستان کے اندر وہ پاکستان کی بدنامی کا اپنا باعث بڑھ رہا ہے تو اب دیکھیں یہ کوئی میں عام مافیا کی بات نہیں کر رہا نہ میں کسی اور کی بات یہ ابھی نئی نئی پارٹی بڑھی ہے استقامے پاکستان اس کا یہ سرکردہ لیڈر بھی ہے جس کا وہ نام لے رہا ہے میں نہیں نام لے رہا لیکن وہ نام لے کر وہ کیا کہہ رہا ہے ناظرین کہ وہ چہرے نے ایک کروڑ پہ دیا ایک کروڑ کوئی محمولی رقم نہیں ہوتی باہر پردیس کے اندر کتنے دھکے گھائے ہوگے کتنی مزدوریے کی ہوگی کیا کیا کچھ اس نے نئی بیچارے نے کیا اور کر کے ایک کروڑ پہ اس کو دیتا ہے اس نے کہا جی کہ یہ لیٹر ہے یہ سوسیٹی ہے علیم خان کی اپنا پارک ویو اس کے اندر کہتا جی جاتے ہیں کہتا ہے جی اوبرسیز کا تمہارا یہ در پلاٹ ہی کوئی نہیں ہے تو لیکن وہ بیچارہ دفتر کے سامنے اونچی اونچی کرلا گا پھر اس کے گنمین آتے ہیں اس نے نام لیا کہ ان کے دفتر کے اندر جو لوگ بیٹے ہیں ادنام توقیر وقع یہ تین بندوں کے اس نے نام بھی لیے تو یہ دیکھیں میں آپ کو ویڈیو دکھانے لگا ہوں ناظرین دیکھئے سا جو اس کے گاڑ آ جاتے ہیں گاڑ بھی اتنے درے مہنگے رکھے ہوئے ایسے تھوڑی مہنگے فارچونر گاڑی محلات ایسے جناب پیسے اڑانا سیاست کے اندر تو یہ کہاں سے آتے ہیں ایسے ہی آتے ہیں تو اس نے چیف جسٹر آف پاکستان چیف آف آرمی سٹاف پاکستان سے ارتجا کی ہے اس نے اپیل کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان چیف جسٹر صاحبان اور چیف آف آرمی سٹاف کو اس کا ایکشن لینا چاہیے تاکہ پاکستان کا وقار بلندو پاکستان کیا ایک جو وجود جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد پوری دنیا کے اندر اجاگر ہو تو ناوی پہلے ویڈیو دیکھ لیں پھر اس کے بعد بات کر اور مجھے یہ الارٹمنٹ لیٹر دیا گیا یہ الارٹمنٹ لیٹر دیا گیا کہ آپ جائیں میں ایک سرون رفعہ دے چکا ہوں علیم خان کی یہ سیٹی ہے پارک ویو اور مجھے یہاں کے ہی بندوں نے اجنان اور توفیر رائے اور بقا انہوں نے کہا کہ جناب اوورسیز میں آپ کا پلاٹ ہے ہی کوئی نہیں اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کے محکم کی تاہید کرتے ہیں بے چی Bottی خاند ہوں یہ دیکھے یہ دیکھے کچھ جس تسام دیکھ لیا ناظرین کس طرح وہ تڑپ رہا ہے اور کس طرح وہ اس نے پھر اللہ کے سامنے بھی اپنی التجا رکھی یا اللہ یہ مقصد ہے بدوائے دی اللہ تعالی کے ہاں بھی اس مظلوم کی ہاتھ ضرور پڑے گی یاد رکھنا مظلوم کی بدوائے جو ہے آسمانوں کو چیف کیوں نہ دی جاتی ہے لیکن جو لوگ اس سے وقتی طور پر نہیں ڈرتے لیکن مستقبل میں ان کے لیے یہ ایسا یعنی کوئی بیماری کا باعث بن جاتی ہے بدوائے یا کسی مصیبت کا یا کسی ایسی پریشانی کا باعث ضرور بنتی ہے یہ مقافات عمل ہے اور ایسا پیسہ اپنی اولاد کو کھلانا اپنے گھر والوں کو کھلانا یہ حرام ہے دیکھو ایک کروڑ پہ آگر چلو اس کا پلات نہیں ہے تو پھر اس کو لیٹر تم نے جاری کیا ہوا ہے پھر اس کے پیسے واپس کر دو اس پیچارے کے تاکہ وہ کہیں اور جو غریب لے لیکن یہ دھوز بھی دھاندلی سی بھی بدماشی بھی یہ تیسے بھی لے لیے پلات بھی نہیں دینا اور کہنا ہے جاؤ وہ راہ پڑا ہوا ہے وہ تھانا ہے وہ کچھاری لیکن یہ بعض سے لوگوں کا غریبات بھی کرے گا کیا لیکن ہمارے قانون کو پھڑا سا حرکت میں آنا چاہیے خدا کے لیے یہ پکڑ ان لوگوں کی بھی ہوگی جو لوگ طاقت رکھتے ہیں ہوئے بھی کسی کا حق اس کو نہیں دلواتے تو پھر قیامت کے دن وہ بھی ساتھ میں ہی مجرم ہوگئے لیکن چونکہ سیاستدان ہے اس لیے نہیں تو وہ باثر ہے اس لیے نہیں کہ جناب وہ ایک جماعت کا سیاسی جماعت کا سرطہ کرتا ہے اس لیے نہیں نا نا مزلون کی داد رستی ہونی چاہیے یہ سامنے چتنا بڑی زالت کیوں نہ ہوگی تو میں چیف جیسے صاحبات سے خود بھی اپیر کروں گا اور اپنے چیف فافا بھی اسطاب سے بھی کہ اس اوورسی پاکستانی کے مسئلے کو حل ہونا چاہیے تاکہ پوری دنیا کی اندر آپ کی عزت بنے گی آپ کا وقار بنے گا کہ وہاں پر اوورسی پاکستانیوں کا سرمایہ محفوظ ہے ناظرین یہ تھی آج کی معلومات ایندہ بھی آپ سے بات کرتے رہیں گے اللہ رب اللہ ملکہ پاکستان کی فاضح فرمائے